موسیقی دماغی امراض اور ہڈیوں کے امراض کے ماہر معالجین کی رائے بھی لی گئی میڈیکل رپورٹس میں متاثرہ ہاتون کے چے مختلف زہموں کی نشان دہی کی گئی جن کے مطابق جسم پر آنے والے زہم کسی تیزدار آلے کے ہو سکتے ہیں اور تمام زہم پندرہ سے اٹھارہ گھنٹے پرانے ہیں اس کے ساتھ ہاتون کے چہرے پر بائیں کان کی طرف گال پر اور انگلیوں پر حراشوں کے نشان ہے جبکہ انگلیوں میں سوجن بھی پائی گئی رپورٹ کے مطابق جگڑے کے بعد متاثرہ ہاتون کو بائیں کان سے کم سنائی دے رہا ہے اس کے علاوہ بائیں آنکھ میں سرخی مائل نشان بھی ہے البتہ بینائی متاثر نہیں ہوئی میڈیکل رپورٹ میں تجویز دی گئی کہ ہاتون کے سر اور گردن کے درمیانی حصے پر نشان ہے اور مزید حقائق جاننے کے لیے بائیں ہاتھ اور سر کے ایکسرے کروانے کی ضرورت ہے مذکورہ واقعہ منظر عام پر آنے کے بعد امنسٹری انٹرنیشنل جنوبی ایشیا نے پاکستان میں ہواتین کے تحفظ کے لیے نظام میں بتدریج تبدیلی کا مطالبہ کیا تھا واضح رہے کہ اسمہ عزیز نامی ہاتون کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی جس میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کے شوہر نے اپنے دو ملازمین کے سامنے برہنہ کیا اور پھر تشدد کا نشانہ بنایا چوبیس اور پچیس مارچ کی درمیانی شب کو پیش آنے والے اس واقعے کے بعد پولیس نے دو ملزمان کو گرپتار کر لیا تھا سب انسپیکٹر آئی جی پنجاب پولیس امجد جاوید سلیمی نے واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے سخت کاروائی کا حکم دیا تھا جس کے بعد چوبیس مارچ کو اس کا مقدمہ درج کیا گیا تھا بعد ازا ستائیس مارچ کو پولیس نے ملزمان کو جوڈیشل مجسٹریٹ شاہد زیا کے سامنے پیش کر کے دس روز جسمانی ریمان کی استعداد کی تھی تاہم دونوں ملزمان کو چار روز بیمان پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا